اسلام علیکم سامین اینڈ ناظرین انفو ویڈ انم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں بہت سی انفرمیشن کے لیے نوولز کے لیے خواب کی تعبیر کے لیے اور بہت ساری پروگلمز کے لیے انفو ویڈ انم چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مطبول ہے محبت دل پہ دستق قصد نمبر چار حصہ نمبر دو میں نے زرینہ کو بتایا تو تھا وہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ لوگ مان گئے تو لمپے چوڑے چکروں میں پڑھنے کی بجائے سیدھا شادی پر زور دیجئے گا انہوں نے کہا تو نگی نے جواب دیا پھر بھی شادی میں ابھی ڈیر دو ماہ پڑے ہیں کوئی نشانی تو کریں گے نا ایک خوبصورت سی انگوٹھی پہنا کر بھائی نوفل یہ پوچھ لینا جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا سالحہ پیگم کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی نوری کو انیکسی میں بیج کر وہ خود نوفل کو فون کرنے لگی خیریت وہ متفقر ہوا تھا ایسی ویسے خیریت واپسی پہ مٹھائی کا ٹوکرہ ضرور لائیے گا وہ کھل کھلائی تو نوفل کو اس کی خوشی کا مطلب سمجھ آنے میں دیر نہیں لگی تھی مگر وہ بہت بن کر بولا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شادی کی دیر فکس ہو گئی ہے جی نہیں بلکہ آپ کی عمر قید شروع ہونے والی ہے اس نے برجستہ کہا تو نوفل کا کہہ کہا رسیور میں گونج اٹھا ابھی آ جاؤں گیا شام کو وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا جب کی آئیں خالی آدمت آئیے گا مٹھائی کا ٹوکرہ ساتھ ہونا چاہیے اس نے یاد دہانی کراتے ہوئے الویدائی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا اسی وقت نوری کے ہمراہ دینہ لاؤنج میں داکل ہوئی تھی واہ نگی نے شائشی انداز میں اسے دیکھا تھا اچھی فٹنگ کے ساتھ سیلا جارجٹ کا نیو بلو سوٹ اس کے متناسب وجود پر بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا لگ رہا ہے یہ کلرٹوں پہ نگی نے ہمیشہ کی طرح کھلے دل سے تعریف کی تھی باجی جی مجھے بھی بتائیں نا نوفل بھائی کی منگنی کب ہو رہی ہے نوری نے اشتیاق سے پوچھا تو نگی نے اسے تسلی دی تمہیں بتائیں بگر تاریخ نہیں رکھیں گے تم فیلحال کیچن میں چلو میں ابھی آتی ہوں باجی جی میں نے نیا سوٹ بھی سلوانہ ہے اس نے یاد دہانی کرائی تو اس کی بے چینی پر نگین کو ہنسی آئی ایک نہیں ہی پورے پانچ سوٹ سلو آکے دوں گی تمہیں اگر اچھا کیک بن گیا تو اس مشروط خوشقبلی نے نوری کو پورتی سے کچین کی طرف بھاگنے پہ مجبور کر دیا پاگل ہے بالکل وہ ہنستے ہوئے دینہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی پھر اس کی محسوس کن فاموشی پر چونک گئی کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے کیا ہم تو آتی ہیں پریشانیاں دیکھنے اور سہنے کے تم بتاؤ کیا بات ہے جس کے لئے مجھے بلایا گیا اس نے لگی لپیٹی لکھے بغیر حد درجہ بیگانی سے کہا تو نگین کو جٹکا سا لگا یاد کرنے والی کیا بات ہے دینہ میں نے نوری کو پیچ کر تمہیں اس لئے بلایا کہ میں بھائی کو فون کر رہی تھی ورنہ میں خود آتی تمہارے پاس اس کی وضاحت کے جواب میں ادینہ کے تنے ہوئے نکوش ٹھیک نہیں ہوئے تھے ہماری جتنی اوقات ہے وہ میں دیکھ چکی ہوں وہ ادینہ کے لبو لہجے پہ بروکتا ہو گئی ایسا کیا ہو گیا ادینہ اس گھر میں تمہیں بھی وہی پیال ملا ہے جو مجھے ملا ہے کبھی بھی ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں آیا تب ہی نوفل کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا اور ہمیں غیروں کی طرح بزایا گیا وہ تلخیزہ بولی تھی رشتہ تیہ نہیں ہوا صرف نوفل بھائی نے رضا مندی ظاہر کی ہے وہ حیروں تو پریشان تھی رہ کیا گیا ہے پیچھے اندر ہی اندر ہر بات تیہ ہو چکی ہے ہمیں کو لا علم رکھا گیا ہے بس آپ نے بدگمانی کی انتہا کر دی تھی اس لئے تو میں نے تمہیں بلایا ہے ادینہ آج انس کا فون آیا تھا انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اس رشتے پر راضی ہیں میں تو تم سے سارا پروگرام سیٹ کرنے کو کہنے والی تھی رہنے دو یہ مو دیکھے کی باتیں اس نے نہ ہوا تھے سر جٹکا تو نگین نے اس کے پاس اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا یقین کرو ادینہ ابھی کچھ بھی تیہ نہیں ہوا بھلا تم سے پوچھے بغیر کچھ ہو سکتا ہے چند لمحوں تک اسے دیکھنے رہنے کے بعد یک لقت ہنس دی تھی نگین ہونک بنی اس کے اس بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی کتنی بے وکف ہوگی تم وہ اب بھی ہنس رہی تھی جا کر شکل دیکھو اپنی آئینے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جن بوت دیکھ لیا اور تم نے ادینہ نے مساک اڑاتے ہوئے انداز میں کہا اس کی سانسے بہار ہونے لگی لگے تو تم دی کسی جن بوت سے کم نہیں رہی تھی وہ نرول انداز میں بولی تھی پھر کفکی پرے لہچے میں پوچھا یہ کیا بتمیزی کر رہی تھی تو یہ ہوئی میں نے سوچا کہ اب تو نو فل کی شادی ہو جانی ہے تو اس کی بیوی سے مقابلہ کرنے کے لیے چند ایک گھر سی کیلوں وہ آرام سے بولی تو نگینے بے ساختہ کہا وہ تو اس قدر سویٹ ہے ادینہ اس سے تو صرف پیار ہی کیا جا سکتا ہے ادینہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چوبتے ہوئے لہچے میں کہا یہ تو بعد میں پتا چلے گا جی نہیں مثال ہمارے پاس موجود ہے جیسے نو فل بھائی کو اس سے وہ اب وہ بڑی شوکی سے کہہ رہی تھی ادینہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تم سے کس نے کہا کہ نو فل کو اس سے محبت ہو گئی ہے انہوں نے خود اپنے موزے کہا ہے کہ وہ سبا سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہم بہت اچھی طرح جانتے کہ بھائی سے وہی چیز اپنے پاس رکھتے ہیں جس سے انہیں محبت ہو یہ تو پھر ایک جیتی جاگتی لڑکی کا معاملہ ہے سوچو ذرا ان کی فیلنگز کیا ہوں گی وہ یوں ہی کسی کا نام لینے والی نہیں ہیں نگین نے تجزیہ کیا تھا ادینہ نے بہ مشکل ہونٹ پھلا کر مسکراہت کا تاثر دیا تھا چلو شکر ہے اسے بھی کوئی لڑکی پسند آئی چاہے ہور نہیں ہے واقعی امی کی پریشانی تو ختم ہوئی میرے بعد تو وہ بالکل اکیلی ہو جاتی اب یوں تو مت کہو کیا ہم لوگوں کو ان کا حساس نہیں ہے معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہر بات سدھی ادینہ کے دل پر چوب رہی تھی ورنہ ہم حالات میں وہ ایسی باتوں کو چھٹکیوں میں اڑا دیتی تھی تمہیں اب ساری عمر ہمیں یہیں تھوڑی بٹھائی رکھنا ہے ایک بہت اچھا لڑکا ڈونڈ کر نگین کہنے لگی تھی کہ وہ دیس لائجہ میں اس کی بات کٹ گئی میں کہیں نہیں جا رہی ایک تفجی اور تجربہ ہو چکا میرے لئے وہی خافی ہے اس کا انداز اس قدر تلقی سے برپور سا کہ نگین اپنی بات پر شرمندہ سے ہو کر رہ گئی پھر بھی اس نے ادینہ کو ایک بار سمجھانے کی کوشش ضرور کی تھی زندگی صرف ایک ہی بار تجربہ کر کے ہا جانے کا نام تو نہیں ہے ادینہ اس طرح میں دربش ہر ناکامی انسان کے جذبات کو محمیز کرتی ہے ورنہ تو ہر انسان ہمت ہارے بس قسمت پر ہی توقع کیے بیٹھا رہے میں صرف قسمت پر توقع کیے نہیں بیٹھی مجھے جو کرنا ہے وہ میں نے اچھی طرح سوچ رکھا ہے میری دادی کہا کرتی تھی بناو خط کے دخت نہیں ملتا اور مجھ میں ہر مسیبت سہنے کا حوستہ موجود ہے خیر تم یہ بتاؤ کہ مجھے کس لیے بلایا تھا بہت سلکتے ہوئے انداز میں کہتے کہتے اس نے یک لکت حل ہلکی سی سانس بڑھ کر نگین سے پوچھا تو وہ اس کے اس قدر پور پیچ انداز پہ اندر ہی اندر الجتی بظاہر مسکرا کر بولی میں چاہ رہی تھی کہ ہم جا کر سبا کو انگوٹی پہنا آئیں نومانی جان تو کہہ رہی تھی کہ تم دونوں کی شادی ایک ہی روز ہوگی ادینہ نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تھا ان کا تو یہی ارادہ ہے مگر میں چاہ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا فنکشن ہو جائے امی کا دل بھی خوش ہو جائے گا ہمارے گھر کی پہلی خوشیاں ہیں جی چاہتا ہے کہ انہیں میں زندگی تمام ہو جائے ان کے کہنے پر ادینہ نے کرکت سے انداز میں بھوموں کو جمبش دیتے پھر اوپرے دل سے کہا اتنا لمبا کڑاک پالنے کا کیا ضرورت ہے پھر بھی اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو کمبائن فنکشن کر لو کسی ہوتل میں انیجمنٹ کر کے ایک ہی دن مگنی کی رسم ادا کر لو یعنی دونوں کو ایک ہی روز انگوٹی پہنا دی جائے واری گوڈ آئیڈیا نگین خوش ہوئی تھی یوں سب آسانی سے فنکشن میں شریک بھی ہو سکیں گے ہاں تمہاری انہی سے ملکات ہو جائے گی اور نوفل کی سوا سے وہ عجیب ست ناز میں مسکرائی تھی خیر میرا ایسا گوئی مطلب نہیں تھا وہ جپتی تھی نوفل کب آرہ آیا آ آفیس سے ادینہ نے اپنے اندر کے اس طرح کو چھپاتے ہوئے پوچھا ان کے اندازے تو لگ رہا تھا کہ ابھی اڑتے ہوئے آپ پہنچیں گے نگین خوش ہوار سے حساس میں گری ہوئی تھی اتنے عرصے تک اس موضوع سے بچتے رہنے کے بعد نوفل نے اس قدر غیر متوقع طور پر سادی کے لیے سبا کا نام تجیویز کر دیا تھا کہ نگین اور سالحہ بیکم دونوں کو ایک خوشکوار سے جٹکا لگا تھا ویسے نوفل یوں ہی تو نہیں راضی ہونے والا لگتا ہے سبا نے کوئی چکر وغیرہ چلایا ہوگا ادینہ نے ٹانگ پر ٹانگ جمعتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا تو نگین نے فلفور اس کی بات کاٹ دی وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے اور پھر اس کی نوفل بھائی سے ہائی ہیلو تک نہیں ہوئی چکر تو بہت دور کی بات ہے تمہیں کیا معلوم تم ابھی بچی ہو ایسے معاملے یوں ہی شادی تک نہیں پہنچی جاتے وہ اپنی بات پر اڑی رہی کمون ادینہ تم بھائی کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہو وہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے کہ لڑکی خود اپنی پسند کا لڑکا تلاش کر کے دوستی گانٹ تی پھرے نگین بے ساکتہ بولی تو ادینہ کی دنگت فیکی پڑ گئی نگین نے زبان دانتوں تلے دوا لی مگر مو سے نکلی بات تو واپس نہیں جا سکتی تھی نگین کا اپنی اکل پر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا تھا اسے احساس ہو رہا تھا کہ بہت غلط موقع پر اس کے مو سے بہت غلط بات پھسل گئی تھی یقیناً ادینہ نے مائنڈ کیا تھا وہ خوشکبری سن کر سبا کو بتانے کی گرزے سے بھاگی تھی اور اس اندہ دوند دور کی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے نکل دے مورید سے تصادم کے بعد زمین بوس ہونے ہی لگی تھی کہ وہ اسے اپنے بازگوں میں تھام کر سنبھال گیا لمحوں میں وہ دل فریب سے خوشکو کے حسار میں گر گری تھی بے وکوف یوں اندوں کی طرح کیوں باگ رہی ہو اس کی جلاہت بڑی آواز نے ایک سکن میں زوہا کے تمام حواس بحال کر دیئے تھے وہ بے اختیار پیچھے ہڑی تھی یہ اندہ کسے کہا تم نے ظاہر ہے تمہیں اب دیواروں سے تو باتیں کرنے سے رہا وہ دولہ دولایا کہیں جانے کو تیار تھا ایک منان سے بولا تو وہ سلک اٹھی تمہاری آنکھیں تو روشن ہیں ان سے ہی کام لے لیا کرو جتر جا رہی تھی ادھر جاؤ میرے مو مت لگو وہ بھی حسب عادت اس کی بے وجہ جڑپ سے جڑ گیا تھا ہاں وہ پیار پٹکتی سوا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی یوں لگ رہا تھا جیسے خوشکو کا سارا چارم ہی ختم ہو گیا ہو دل ہی دل میں معید کو کوز کر اس نے ناب کم آ کر دروازہ اندر تکیلا تھا وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال بتائیں گیا کوئی مہر نہیں کوئی گہر نہیں پھر سچا شیر سنائے گیا وہ عشق جو ہم سے مگنیا کی دلکش آواز کے زیرو پم میں کھوئی وہ آنکھیں مون سے نیم دراز تھی اوہو وہ مائنی کے اس انداز میں کہتی اندر داکل ہوئی تو سوا چونک پڑی یہاں تو عشق و عاشقی سے بھرپور گانے سنے جا رہے ہیں اور وہاں ہم تمہارے گم میں گلے جا رہے ہیں کیا مطلب سبا نے اٹھ کر والیم کم کرتے ہوئے پوچھا تو اپنی دانس میں اس نے دھماکہ کر دیا مطلب یہ کہ ہزر نوفل احمد کا پروپوزل منظور کر لیا گیا ہے تو پھر وہ اس تفامی انداز میں زوہا کو دیکھنے لگی تو وہ حیران ہوئی تمہیں حیرانی نہیں ہوئی کس بات کی حیرانی موید بھائی مجھ سے اس بات میں جواب لے کر ہی کہے تھے سبا نے اچمنان سے کہا تو گہری سانس لینے کے بعد اس نے دانت کچھ کچھا کر سبا کو دیکھا ہمارا سمجھانا تو کسی گھٹنے میں نہیں آتا اس نے ایک بار کہا ہوگا اور تمہارا سر سو دفعہ ہاں میں بدل گیا ہوگا یقین کرو زوئی میں اب بھی اس ماریج کے حق میں نہیں ہوں مگر تم سب لوگ اس پروپوزل سے اتنے خوش اور مطمین ہو کہ میں اپنے تمام خدشات کو بشے پشتر ڈال رہی ہوں اس نے سنجیدہ سے کہا تو زوہا بھی سنجیدہ ہو گئی سوا تم قومکہ کی ٹنشن لے رہی ہو ٹیپیکل ساس بہو کا زمانہ تو نہیں ہے جنگ و جتل کا سما بندہ رہے نہ تمہارے لئے وہاں کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی نگین کے لئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف انس پائی نگین کو بہت محبت سے اس گھر میں لائیں گے نوفل وائی نے بھی تمہارے لئے بہت چاہت سے دامن پہ لائیا ہے آخر میں میں نے بھی یہی سوچا تھا وہ شرمگے سے مسکرات ہت کے ساتھ پولی تو چند سیکنس سے گھٹتے رہنے کے بعد زہا نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا فضول لڑکی اور وہ جو آنکھوں سے انسو کی نہر بہاب اگر مجھے دکھا رہی تھی اس کا کیا مطلب تھا اعتراض کا حق تو ہر لڑکی کو ہوتا ہے وہ ڈیٹھائی سے بولی تو وہ دب سے اس کے پاس آ بیٹھی تو پھر اب یہ اداس گانی سننا بند کرو اور کوئی نئی گیسر کھریتو مثلا کون سی مثلا یہ دل آپ کا ہوا وہ قدرے سوچ کر بولی تو سباہ کو ہنسی آگئی واری چیپ بھکو مت اور سیدھی طرح سے بتاؤ کہ نوفا لحمد سے مطالق تمہاری کیا رائے ہیں اس نے اسے ڈانٹے ہوئے پوچھا تو وہ بدک گئی میری ان سے کوئی ایسی بے تکلفی نہیں ہے جو میں ان سے مطالق رائے دیتی بھی رہوں اوہو ان سے یعنی کہ وہ ابھی سے ان کے عہدے میں فائز ہو گئے زہا نے ساری بات میں سے اپنی کام کا لفظ ہی پکڑا تھا تو وہ جمب گئی بہت بدتمیز ہو تم یہ ساری شرمہ شرمی اب چھوڑ دو کیونکہ ابھی دماغہ کس خبر تو میں نے تمہیں سنائی ہی نہیں اس نے اسے ڈرائیا تھا اور کیا باقی رہ گیا ہے اور یہ رہ گیا کہ منگنی کا فنکشن کمبائن ہو رہا ہے وہ بھی ہوتل میں زہا نے خوشن سے سر سر آتے ہوئے لہجے میں کہا دیماغ تو ٹھیک ہے تمہارا سباہ کو شک ہوا تھا یہ آئیڈیا ازر کا ہے لڑکا لڑکی دونوں منگنی میں شریک ہو جائیں گے اور میں تو کہتی ہوں کہ اچھا ہے کہ نوفل احمد ایک مرتبہ پھر سے سوچ لے خوام خواب مارا جا رہا ہے وہ حنوث شرارت کے ساتھ بولی تھی زوئی جھوٹ مت بولو میرا دل ابھی سے دوبا جا رہا ہے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا کوئی بات نہیں سنا ہے محصوف ماہر تحراق بھی ہیں سنبال لیں گے تمہارے دل کو زوہا بکواس مت کرو اور یہ سب گھر والے اتنا بروڈ مائن کب سے ہو گئے ہیں وہ رمانسی ہونے لگی چلو انگوٹی پہننے تک تو بات ٹھیک تھی مگر نوفل احمد کا سامنا کرنا بہت مشکل کام تھا مجھے تو یہ سب انس بھائی کا کمال لگ رہا ہے سراسر اپنے سالے کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ خود بھی نقین سے ملاقات کا ایڈوانٹش لے رہے ہیں زوہا دور کی کوڑی لائی تھی ہائی زوہا اب کیا ہوگا کیا پہنگوٹی بھی خود ہی پہنائیں گے سبا کو اپنی پڑی تھی صدقے جاؤں کیا کیا ارمان پل رہے ہیں بچی کے دل میں زوہا نے تنس کیا تو وہ بڑی طرح جنپ گئی زلیل میں تو یوں ہی پوچھ رہی ہوں یہ تو اب ان کے دل پر ڈپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا روپ سہانہ دے کر نکاح اور دکستی ہی اڑا لے جائیں زوہا نے یہ سے ڈرائے تو سبا نے ایک تسلی وقت شخصہ جامپڑ زوہا کے شانے پر دے مارا بہت منحوس باتیں کرتی ہو تم اچھا ہے نا جلدی سے تم دفع ہو پھر یہاں صرف اور صرف میری اور ہمرا کی حکومت ہوگی جہاں چاہے ہم گندر ڈالیں ناشتہ بنائیں نہ بنائیں کھانا پکائیں یا ہوتلنگ کریں ہمیں کوئی بھی نصیحتیں کرنے والا نہ ہو اور یہ کہ پھر شیخ چلی کے سارے انڈے ٹوٹ جائیں اس کے خواب ناک اراتوں کو سبا نے بیچ میں ہی دیست کر دیا تھا تو وہ اسے گھوڑنے لگی پھر اٹل انداز میں بولی دیکھ لینا تم نوفل احمد کا دل تم پر بہت بری طرح آیا ہے دیکھی جائے گی اس نے بھی چڑھانے والے انداز میں کہا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے زوہا آ بھر کر رہ گئی زوہا ایک بات پوچھو سبا نے اسے باقور دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بے پروائی سے بولی اگر تم یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ میرا نوفل احمد میں کوئی انٹریسٹ ہے یا نہیں تو بے فکر رہو ہمیشہ انہیں ایک بہن کی نظروں سے دیکھتی رہوں گی نہیں زوہی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہیں موید بھائی کیسے لگتے ہیں وہ بالکل سنجیدہ تھی زوہا کو جٹکہ سا لگا کیا مطلب ہے تمہارا تحیر بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بھولی یہی کہ تمہارا موید بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے بے فکر رہو کوئی خاص اچھے خیالات نہیں ہیں میرے اس سے متعلق موید کا ذکر تو اسے سلگاہ دیتا تھا ابھی گزتے دنوں میں ہی اس کے سامنے وہ جتنی تذغیل اور احانت کا شکار ہوئی تھی وہ دل زخمہ کو ہرا کیے ہوئے تھی موید حسن کو کیوں کر بری کر دیتی کیوں؟ اتنے اچھے تو ہیں وہ سبا برا مان گئی تھی تمہارا بھائی ہے نا اس لئے برا نہیں لگتا زوہا نے تنز کیا تھا اوہو میرا بھائی ہے تو تمہارا کیا لگتا ہے سبا نے اس کا چملہ پکڑا تو وہ تانت پیس کر بولی نا بھائی نا قزل دشمن ہے وہ میرا خیر اتنے برے تو نہیں ہیں وہ اتنا اچھا بھی نہیں ہے ہر وقت دفعہ 302 لگانے کو تیار اگر اسے کوئی اسی کوئی فانسی دینی ہوگی یا فانسی کا اختیار ہوتا تو وہ سب سے پہلے میرا نام تجویز کرتا کس قدر خبیص ہو تم زوہا وہ تو ہم سب کا اتنا خیال رکھتے ہیں تمہیں ہر وقت ان سے سبا اس کی بات پر تڑپ ہی اٹھی تھی مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ چلا اٹھی کیا مطلب تمہارا مطلب ہے کہ میں ہر وقت ان سے اُلچنے کو تیار رہ دی ہوں نہیں وہ خود ہی ہر وقت بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کو بیتاب پھرتے ہیں اس نے بہت حمل سے تنس کیا تو وہ دانت پیس کر بولی کبھی تم اس کے انداز کو دیکھو تو کبھی اس کی حمایت نہ کرو ابھی آتے ہوئے تمہارے بھائی سے ٹکر ہوئی تھی ایک تو وہ مشکل گرنے سے بچی اوپر سے ڈانٹ بھی مجھ ہی کو رہا تھا معاف کرنا زوہا مگر تم دوڑتی بلکل ہندو کی طرح ہو سبا نے مازدہ تو یوں ہی مروتن کی تھی ورنہ لفظوں میں اس نے صاف گوئی سے کام لیا تھا زوہا تھنڈی پڑ گئی وہ بھی یہی کہہ رہا تھا ویسے آج کل تم معید بھائی سے کچھ زیادہ ہی نہیں ٹکرانے لگی سبا نے مسکراتے ہوئے کوئی محتاط سا اندازہ لگانا چاہا تو وہ کچھا چبا جانے والے انداز میں گورتے ہوئے بولی نہ تو میں اندی ہوں اور نہ ہی میرے دیماغ میں کوئی خلل پیدا ہوا ہے کہ میں اس بے نتھنے بیل سے ٹکراتی پھروں تو پھر اس سے بے بچے ٹکراؤ کب کوئی تو ریزلٹ نکال لو سبا نے مشکرات دیا تو وہ سلک اٹھی تم کہنا کیا چاہتی ہو محید بھائی بہت اچھے ہیں زوہا تم ان سے دوستی تو کر کے دیکھو پسٹ اب کو اچھا دوست ہو سکتا ہے مگر میرا نہیں میں اسے ہر طرح سے عزمان چکی ہوں اس کے لب و لہجے میں خود با خود کرواہت ہوتا رائی تھی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوری زندگی پر اپلائی کرنا کہاں کی اکلمندی ہے زوہا اور پھر قزن شپ میں چھوٹے موٹے لڑائی چکرے تو چلتے ہی رہتے ہیں سبا نے اسے کنونس کرنا چاہا اس سے ساری بحث کا مقصد کیا ہے سبا اس نے سرد مہری سے پوچھا تو وہ لحظہ بر کو چپسی ہو گئی پھر گویا اپنی حمد بات کر کہا سب کی خواہش ہے زوہا کہ تم اور محید بھائی نہیں سبا وہ اس کے ادھورے لفظوں ہی سے پوری بات کا محفوم پا گئی تھی سو تیز لہجے میں اسے ٹوک دیا یہ سب کی خواہش ہوگی مگر میری خواہش نہیں ہے سبا نے مزید کچھ کہنے کے لیے لیب بوا کیے تھے کہ وہ بول اٹھی اور پلیز سبا اس بات کو یہیں ختم کر دو نہ آج نہ آئندہ نہ کوئی میں محید حسن کے پروزل میں ایک فیصل بھی انٹرسٹیٹ نہیں ہوں اس شخص سے محبت کرنا تو دور کی بات ہے میں اسے متعلق ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور نہ جانے کس کام کی گرسے سے سبا کے کمرے میں داکل ہوتا محید وہیں دروازہ کے باہر ہی تھڑک گیا تھا اگر تم اپنی شدت پسندی اور خوام کا کی زید چھوڑ دو تو شاید یہ پروزل تمہیں اتنا مورا نہ لگے سبا میں حضرت و برداشت کا مادہ حض سے زیادہ تھا مگر زہا اتنی جذباتی تھی چٹا کر رہ گئی محید حسن اگر دنیا کا آخری شخص بھی ہوا تو میں کبھی اس سے پسند نہیں کروں گی اور نہ ہی کوئی زبردستی اس سے مطالق میرے خیالات کو بدل سکتا ہے میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں کیا جانتی ہو تو سبا کو بھی گستہ آ گیا تھا تب لمحوں میں اپنا مورد بدل کر وہ شوکی سے بولی یہی کہ اس کے لوکر میں ایک ڈائری ہے اور اس ٹائری میں کسی خوبصورت سی لڑکی کی تصویر ہے جسے محید حسن عمر قید سنانے والا ہے اس کے یک لکھ بدلتے ہوئے انداز پر سبا اسے دیکھ کر رہ گئی جبکہ اس کی بات سن کر موید بہت عجیب سا محسوس کرتے ہوئے ہلکی سی سانس بڑھتا واپس پلٹ گیا فضول باتیں مت کرو وہ ایسے نہیں ہیں سبا نے اسے ٹوک دیا تو وہ سنجید کی سے بولی وہ جیسا بھی ہے سبا آئندہ مجھ سے اس موضوع پر بات مت کرنا نہ تو میں موید حسن کے لیے بنی ہو اور نہ ہی وہ میرے لیے ہے جتنا اچھا وہ تمہیں لگتا ہے میں اس کے لیے اتنی اچھی نہیں بن سکتی اس نے بات ہی قتم کر دی تھی سبا اس کے اس قدر اٹل انداز پر اسے دیکھ کر رہ گئی ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے صبح کا روپ جیسے سردی کی دوب جیسے تھنڈی پون جیسے بہن میں ہرن جیسے خوش بولیے آئے تھنڈی ہوا ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے ناچتا مور جیسے ریشم کی دور جیسے پریوں کا رنگ جیسے سندل کی آگ آنکھیں مون دیتے وہ پوری طرح گانے کے بولوں میں گم ادینہ کو سلگا گیا تھا اس سے برداشت نہیں ہوا تو آگے بڑھ کر ڈیک آف کر دیا وہ چونک اٹھا تھا مگر ادینہ کو سامنے پا کر مسکرا دیا تم وہ اٹھ بیٹھا تھا کیوں تم کسی کی توقع کر رہے تھے وہ تنظیہ انداز میں کہتی اس کے مقابل جا بیٹھی اور وہ ہنس پڑھا توقع نہیں کر رہا تھا ابھی خواب میں دیکھ رہا تھا اس نے شرارت سے کہا تو ادینہ کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو بہت خوش ہو چپتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ الٹا اسے پوچھنے لگا کیا نہیں آنا چاہیے تمہیں اس کے درچانک سبق کیسے پسند آگئی نوفل اس کے سلکتے لہجے کی آنچ نوفل تک نہیں پہنچی تھی اس نے وہ مسکرا کر بولا پتہ نہیں یار بس دل نے کہا کہ یہی ہے وہ جس کی تجھے تلاش ہے پھر میں نے بھی دل کے ساتھ زیادہ اڑنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ دماغ کی بھی یہی رائے تھی سوہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے مگر نوفل ایسا کیا پسند کیا ہے تم نے اس میں اس سے ہار برداش نہیں ہو پا رہی تھی اس نے حیرت سے اسے دیکھا پھر دستان برے لہجے میں بولا اس میں کمی بھی کچھ نہیں ہے ادینہ اور میں مجھ میں کس پات کی کمی تھی نوفل احمد وہ یکڑک پھٹ پڑی تو نوفل کو لگا جیسے چھت اس کے سر پر آگئی ہو میں تو اپنے بچکانہ پن میں خلیل رحمان کو اپنا بنا بیٹھی مگر اس کی تحویل میں جا کر مجھ پر کھلا کہ میرا دل تو جانے کب سے صرف اور صرف تمہیں اپنا مانتا چلا آ رہا ہے تم سامنے نہیں تھی تو جانے کیسے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی کر بیٹھی تھی مگر تم نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تم ایک بار بھی مجھے آواز دیتے تو میں لوٹ آتی وہ کیا کہہ رہی تھی نوفل کو سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی ذہن کے جیسے پر خرچیں اڑ گئے تھے عدینہ کا یہ روپ تو کبھی نہیں دیکھا تھا یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں عدینہ ہوش میں تھا ہو جو وہ بامشکل اپنے ذہن کو سمیٹ پایا تھا سکتی سے کہا تھا تو وہ اپنی آنکھیں بڑھ لائی اپنی گلتی کا حساس ہوتے ہی میں اس شخص سے ناتا توڑ کر واپس چلی آئی تھی نوفل صرف اور صرف تمہارے لئے اور اب تمہیں مجھے کیوں ٹھکرا کر کسی اور کے خواب دیکھ رہے ہو شیٹ اپ عدینہ ایک لفظ بھی مزید مت کہنا وہ صدمے کا شکار تھا انچی آواز میں اسے ٹوک گیا کیوں نہ کہوں اپنی ساری زندگی کا حاصل اتنی خاموشی سے کیسے گما دوں وہ تڑپ اٹھی تھی وہ جبڑے بھیج کر رہ گیا اس قطر کیر متوقع صورتحال نے اسے اندر تک ہلا ڈالا تھا میری خیال میں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے عدینہ جا کر آرام کرو وہ بہت سرد لہچے میں بولا تھا مجھے پر رحم کرو نوفل میں بہت اکیلی ہوں اب تمہارے بگر تو مر ہی جاؤں گی وہ اپنی عزت نفس کو پسے پشتر ڈالے ہر گڑ آزمار ڈالے کے مور میں تھی نوفل کو اپنی کنپٹیاں سلکتی محسوس ہونے لگیں بیہیویو عدینہ پتا ہے تمہیں تم کیا کہہ رہی ہو وہ دانتوں پر دانت چمائے بولا دل و دماغ تو ابھی بھی بھرپور بے یقینی کے حسار میں تھے جانتی ہوں نوفل اچھی طرح جانتی ہوں مگر جب معاملہ زندگی اور موت کا ہو تو عزت نفس کی پرواہ نہیں کی جاتی وہ رو رہی تھی نوفل کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا رد عمل اختیار کرے اس سے پہلے کبھی عدینہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے اسے اندازہ ہو سکتا کہ وہ اس میں انبولو ہے اور اب یوں اچانک وہ کھل گئی تھی آئیم سوری عدینہ بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنا لہجہ نرم کیا میں تمہاری فیلنگ سے بلکل نواقف تھا اور اگر واقف ہوتا بھی تو میرا فیصلہ وہی ہوتا جو اب ہے تمہارے لئے میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تو اب سوچ لو نوفل ابھی بھی وقت ہے اس نے ملت جانیاں انداز میں کہا تو نوفل کو لگا اس کا دیماغ خراب ہو گیا ہے تم ابھی اپنے حواس میں نہیں ہو عدینہ اس لئے یوں فضول باتیں کر رہی ہو اشتہال سے خفیف سی لہر اس کے ذہن کو سلگا گئی تھی یہ فضول باتیں نہیں ہیں نوفل میری پوری زندگی کا معاملہ ہے مگر میرا اس سے کوئی دعلق نہیں ہے وہ بے حد سرد مہری سے بولا تو عدینہ کے حواس یک لکت بدل گئے ادینہ آج کے بعد اس موضوع پر کبھی بات مت کرنا کیونکہ کیونکہ میرے دل میں تم سے متعلق نہ تو کوئی ایسی فیلنگز ہیں اور نہ ہی ایسی کوئی جگہ ہے ہم بہت اچھے کلسن اور بہترین دوست تو ہو سکتے ہیں مگر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں وہ بہت سرد اور بے اتنائی سے بھرپور لہچے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا نوفل میں نے صرف تمہیں چاہا ہے اور وہ تڑپ اٹھی مگر وہ مشتہل ہو چکا تھا شیٹ اپ عدینہ اس ٹروپی کو یہیں کلوز کر دو نہ تو اس سے کچھ حاصل ہے نہ وصول میری زندگی میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا پہلے تھا تم ایک بار پھر مجھے اکیلا کر رہے ہو نوفل وہ بلکنے لگی اگر تم نے خلیل الرحمان کو پسند کیا تھا تو وہ تمہاری اپنی مرضی تھی اور اب جو کچھ تم کر رہی ہو اس کی ذمہ داری بھی صرف اور صرف تم پر آئید ہوتی ہے اور ویسے بھی تم بیوی کے طور پر کبھی بھی میری آئیڈیل نہیں ہو سکتی وہ سوا ہی ہے بلکل خاص اپنی سوچوں میں اپنے جذبات و احساسات میں وہ صاف کوئی کا مظاہرہ کر رہا تھا ادینہ کی دل پر چوٹ سے لگی میرے جذبات میں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہے نوفل مد بھولو ادینہ کہ تم نے خلیل الرحمان سے محبت کی تھی اور ایک سال تک تم اس کی بیوی بنی رہی ہو وہ غصے سے بولا تھا میری محبت کا تو خیال کرو نوفل وہ کمزور لہجے میں بولی گیٹ آؤٹ ادینہ تم صرف اور صرف میرا دماغ خراب کر رہی ہو جب تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے تب میرے ساتھ بات کر لینا نوفل کا ذہن واقعی کام نہیں کر رہا تھا وہ ہارے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے متعلق اتنی بری سوچ رکھتے ہو نوفل نے گہری ساس لیتے ہو اندر کی قصافت کو کم کرنے کی کوشش کی پھر نرمی سے بولا ایسا مت سوچو ادینہ تم میری بہت اچھی دوست ہو کزن ہو ہر رشتے کی اپنی جگہ ہوتی ہے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے اور میں نے ہمیشہ اس دوستی کے تغازے لیبائے ہیں یہ دوستی ایک اچھے رشتے میں بھی تو تبدیل ہو سکتی ہے نا وہ ابھی بھی پورو میں تھی مگر گزرتا ہر لمحہ نوفل کے سکون کی درجیاں اڑاتا جا رہا تھا ادینہ کا یہ انداز اس کے لیے بہت شوکنگ تھا نہیں ادینہ کبھی نہیں تم گلت کہہ رہی ہو ہر جذبے کا تعلق فیلنگ سے ہوتا ہے اور جب میں تمہارے متعلق ایسے فیلنگ سے نہیں رکھتا تو پھر باقی سب بیکار ہے تم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے مگر اس کے بعد میں کبھی بھی اس ٹوپک پر بات کرنا پسند نہیں کروں گا آج کی سب باتوں کو میں بھول جاؤں گا اور تم بھی کبھی یاد مت کرنا ہم آپس میں اچھے دوست ہیں اور مجھے ہمارے درمیان یہی رشتہ اچھا لگتا ہے اس نے خرے انداز میں بات ختم کر دی تو وہ بامشکل خود پر ضبط پاتی ہوئی ہارے ہوئے انداز میں پلٹ گئی نوفل نے گہری سانس لے کر تینے ہوئے ساپ کو ڈیلا چھوڑا تھا مگر ایک عجیب سی یہ سمیتگی نے جیسے اندر کی فرطہ کو کسیف کر دیا تھا وہ ذرا دیر پہلے والی خوشگواریت دعا بن کر گائب ہو گئی تھی اس نے بستر پر گرتے ہوئے آنکھیں موند لی اور ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا اوف سبی ایمان سے کبھی نوفل بھائی کو دیکھ لو تو پتھر ہی بن جاؤ زوہا ردب النسان تھی کیا مطلب وہ ہونک بن گئی پہلے ہی ہاتھ پاوٹھنٹے ہوئے جا رہے ہیں اوپر سے زوہا مزید ڈرا رہی تھی اس قدر وجی لگ رہے ہیں اس نے کھلے دل سے تعریف کی تھی وہ نروس ہونے لگی زوہی امی سے کہہ دینا لیتا لیتا منگنی ہوگی ہماری کیا زوہا کو ہنسی آگئی حیرت سے پوچھا پہلے ایک کو وہاں بٹھا کر رنگوٹی پہنے آ لیں پھر دوسرے کو میں ان کے سامنے کوئی نہیں جا رہی وہ ممنائی تھی ابھی وہ بیوٹی پالر سے تیار ہو کر انس اور زوہا کے ساتھ سیدھی ہوتل پہنچی تھی جہاں باقی سب اہلے کھانا موجود تھے اور اب نیچے لڑکے والے بھی آ چکے تھے جن کا استقبال کیا جا رہا تھا زوہا گھڑکی کے شیشے سے جانک رہی تھی ریسٹرکلر کی کاموار پشواست اور سلکے سے کیا گئے میک اپ نے ہمیشہ سادہ رہنے والی سباہ کو بہت دلکش سا روپ دے دیا تھا زوہا نے تو بے اختیار اس کی نظر اتار کر راستے میں ایک فقیر کو روپیہ تھمائے تھے ارے واہ میں تو یوں بھی نیو جنریشن کی باگی لیڈر ہوں میں تو سراسر کمبائن انگیجمنٹ کی حمایت کروں گی بلکہ انگوٹی پہ تمہیں نوفل بھائی خود ہی پہنائیں گے تو لطف آئے گا زوہا اس کی حالت سے لطف اٹھا رہی تھی دفع ہو جاؤ تو زوہا میرا بیپی لو ہو رہا ہے وہ روانسی ہونے لگی تھی زوہا ڈیٹائی سے کہنے لگی ہمرا کمرے میں آئی تو اس کے ساتھ نگین بھی تھی ماشاءاللہ ابھی تو صرف میرے بھائی کے نام ہوئی ہو اور اس قدر روپ آ گیا ہے نگین کے بے ساکتہ کہے گئے جملے میں ستائش پیت اور شرارت بھی سباہ اپنے آپ میں سمٹ کر ذہا گئی اس کی سرک رنگت دے کر محفوظ ہوتے ہوئے نگین سے لپٹ گئی تھی یوں ہی تو میرا بھائی تمہارا دیوانہ نہیں ہو گیا نگین پلیز وہ تھنڈی پڑ گئی تھی یہ بلکل ڈفر ہے نگین اگر نوفل بھائی منگنی کے بعد کسی طرح رنگین پیریٹ کی آنس میں ہے تو پشتائیں گے زوہا نے متعصفانہ انداز میں سر ہی رایا تھا زوہا آج تمہارا تو قدل مجھ پر واجب ہو گیا ہے سبھا نے دان پیسے تھے جبکہ دونوں مسلسل اسے تنگ کرنے پر آمادہ تھی چلو بھائی وہاں ابو نے نوفل کو انگوٹی پہنا دی ہے مووی میکر یہی آ رہا ہے انیس نے نو کر کے اندر آتے ہوئے کہا تو سبھا پر پھر سے گوراہٹ کا دورہ پڑھنے لگا آپ کی شکل بہت جانی پہچانی لگ رہی ہے نگین کو دیکھ کر وہ یوں تھٹکا جیسے واقعی الجن میں ہو مگر اس کی آنکھوں کی شریر سے چمک اور شوک زوہا نے تنس کیا تو اس نے ریٹائی سے ہنستے ہوئے گہری نگاہ کتراتی کھڑی نگین پر ڈالی تھی اس کے پسندیدہ موڈ کلر کے لباس میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی اور کچھ دل کا بھی معاملہ تھا کہ اسے دیکھتے رہنے کو جی چاہ رہا تھا میرے خیال میں ابھی آپ کو اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں انہ سبھائی زوہا نے چھٹکی بجا کر اس سے ہوش ملانے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوئی ایک ظالم سماس تھوڑی ہے یہاں وہ آ بڑھ کر پلٹ گیا تو وہ تینوں ہنس لی سالہ بیگم نے بہت محبت کے ساتھ ڈائیمنڈ کی انگوٹھی سطفہ کے ہاتھ میں پہنائی تھی اس سے پہلے وہ منگنی کے سوٹ کے علاوہ پانچ کامتار چوڑے سونے کے ایک خوبصورت سیٹ کے ساتھ دیگر لوازمار ایک روز پہلے ہی بجوا چکی تھی نگین نے اس سے بہت خوبصورت سا سونے کا برسلٹ پہنایا تھا بھئی ہم بھی تو دیکھیں ایسا کون سا چہرہ ہے جس نے نوفل احمد جیسے بندے کو دیوانہ کر دیا بہت دلکش سی آواز سبا کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ جذبت ہو کر رہ گئی اسی وقت ساتھ بٹھی ادینہ نے جوک کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کو دیکھ لو نوفل احمد جس کا دیفانہ ہے سبا نے ایک جٹکہ سے محسوس کرتے ہوئے بے ایک سیر مقابل کو دیکھا تو ساکت سے رہ گئی گھر واپس آ کر بھی سب فنکشن ہی کو ڈسکس کر رہے تھے انس اور سبا دونوں ہی بہت لگی ہیں چاند نے ستائیشی انداز میں کہا تو وہ الجی الجی سی کمرے میں چلی آئی ادینہ کی سرگوشی اور اس کے بعد یالی افریدی کے شولہ صرف تو حسن نے اسے واقعی چشت کر دیا تھا کیوں کہا تھا اس نے یہ فکرہ سبا کا دل ڈوب ڈوب کر اوبر رہا تھا اس کے بعد پورے فنکشن میں کیا ہوا تھا اسے کچھ پتہ نہیں چلا تھا اسے تو صرف اپنا آپ ہی تارانوپت میں محسوس ہو رہا تھا سب ہی سو گئی ہو اور وہ ابھی کپڑے تبدیل کر کے لیٹی ہی تھی کہ زوہا چلی آئی نہیں تو اس نے تیزی سے خود کو سنبالا تھا سوچو کہ جال پل ور میں ٹوٹ سے گئے میں نے سوچا شاید آتے ہی اچھے خوابوں والا چینل سیٹ کر کے سو گئی ہو وہ اس کے پاس بیٹھی تھی پیر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنا لگی کیا بات ہے اتنی سنجیدہ اور رنجیدہ سے کیوں بیٹھی ہو میں کیوں سنجیدہ اور رنجیدہ ہونے لگی وہ مسکرائی تھی مگر زوہا کو تسلی نہیں ہوئی نوفل احمد جیسے شاندار بندے سے منگنی کروانے کے بعد تو تمہیں یوں چپ چپ نہیں بیٹھنا چاہیے اور کیا بنگڑا ڈال کر بتاؤں کہ ماکوش ہوں وہ چڑ گئی تھی اس سے کم بھی نہیں کرنا چاہیے زوہا نے فوراں اس آئیڈیے کو اپروف کر دیا تھا میں انسان کے ظاہر پر نہیں مردی ساری بات اخلاق اور کردارگی ہوتی ہے دیکھرے میں تب ساہم کو بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر ان کا اندر کا ظاہر انسان کی جان لے لیتا ہے اس لئے ظاہری خوبصورتی پر دھیان مت دو سبا نے سنجید کی سے کہا تو اس کی ذہنی روح ورٹ کی واقعی میں نے بھی زندگی سے یہی سکھا ہے انسان کے ظاہر پر مت جاؤ اس کی اصل شخصیت تو تیہ درد ہے پڑتوں کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے ایک ہی پل میں اسے جیسے آندھیوں کا شور چھو کر گزر گیا تھا عمر کازمی کے ساتھ گزرے لمحے اس کی باتیں اس کی خوشبو اس نے گہری سانس دے کر پل کے جب کھنی تو کتنے ہی آنسو اندر اتار لیے اور فوراں خود کو سنبھال لیا پھر بھی مجھے الٹے سیدھے مشورے دیتی ہو سبا نے مسنوعی خفتی سے اسے گورا تھا اس سے حاسمہ درست رہتا ہے وہ اتمنان سے بولی تو سبا کو ہنسی آگئی کیا بکواس کر رہی ہو اچھا دفعہ کرو سبا دو گو یہ بتاؤ کہ نوفل بھئی کیسے لگے تمہیں زوہا نے اشتیاق سے پوچھا تو وہ استعجاب پرے انداز میں اسے دیکھنے لگی میں نے بلائی نے کب دیکھا ہے جھوٹ مت بولو پورے بیس منٹ تک وہ سٹیج کے سامنے والی روہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے انہیں دیکھا ہی نہیں زوہا کو یقین نہیں آیا تھا واہ میں گو جھوٹ بولوں گی وہ زیچ ہو گئی تو پھر تم بار بار سامنے کس کو دیکھ رہی تھی زوہا کو حیرت ہوئی تھی سامنے سبا نے بلبر کو سوچا پھر آہستگی سے بولی سامنے والی روہ میں تو یالے بیٹھی تھی تو فضول لڑکی ساتھ ہی نوفل بھائی اور نگین بیٹھی تھی تائی جان بھی تھی زوہا نے گویا اپنے سر ہی بیٹھ لیا تھا میں تو بس اسی کو دیکھتی رہی وہ کتنی خوبصورت ہے زوہا سبا نے ساتھگی سے کہا تو وہ دانت پیس کر بولی لانت ہے تم پر ایسی تعریف تمہیں اپنے منگیتر کی کرنی چاہیے تھی پتہ نہیں بیچارے کتنے گھنٹے آئینے کے سامنے رگا کر آئے تھے خدا جھوٹنا بلوائے انہوں نے تقریبا کوئی ستر بار تمہیں دیکھا ہوگا اور تم اسیالے افریدی کو دیکھ رہی تھی نگین بتا رہی تھی کہ وہ نوفل کی بہت اچھی دوست ہے اس نے سرسری انداز میں کہا تو زوہا نے ہلکی سی سانس بڑھتے ہوئے جواب دیا ہاں تعریف تو خاصا مشبوک سا تھا اس کا تو پھر نوفل نے اسے منگنی کیوں نہیں کی سبا نے بے اختیار پوچھا تو زوہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا یعنی تم اتنی دیر سا یہ سوچ رہی تھی نہیں یوں ہی میرے ذہن میں ایک خیال سا آ گیا مگر مکر گئی تھی اتنے بے خیالات ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر نوفل بھائی کو وہ اس لحاظ سے پسند ہوتی تو وہ کبھی تمہارے لئے خود کہہ کر پروپوزل نہ بجواتے زوہا نے اسے ٹوک دیا تھا مگر وہ پھر بولی پھر بھی زوہا وہی تھی خوبصورت ہے کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا ہے یہ دل کے معاملے ہیں سبا بی بی یوں ہی کوئی کسی کا دیوانہ نہیں ہو جاتا کوئی ادا ہوتی ہے جو اسے چھو جاتی ہے احساسات کو لطیف انداز میں چھیڑ جاتی ہے زوہا نے کہا تو سبا نے آنکھیں موند لیں دیماغ سے جیسے تیسے اٹھ رہی تھی یہ ایک ایسا گور کا جندہ شروع ہونے لگا ہے ابھی تو اس کی پلکوں نے کوئی سپنا بھی نہیں دیکھا تھا اس قدر صفاق انکشاف ہو گیا تھا میرے خیال میں تمہیں نیند آ رہی ہے ویسے آ تو مجھے بھی رہی ہے اتنی دیر جو ہو گئی تھی اچھے اچھے خواب دیکھو میں بھی جا کے سونے لگی ہوں زوہا اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس کے جانے کے بعد سبا نے آنکھیں کھول کر چھت پر نظر جمع لی ادینہ نے یوں ہی تو اتنی بڑی بات نہیں کہہ دی تھی کس قدر تنزیہ اور استعزائیہ انداز تھا اس کا دل گورانے لگا تو اس نے بے اختر خدا سے دعا مانگ را لی مجھے کسی ازمائش میں مت ڈالنا اللہ پاک مگر دل تھا کہ ڈوبتا ہی چلا جا رہا تھا جاننے کے لئے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک قیسطہ نمبر پانچ